اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں چکن حلیم اس کے لئے ہمیں چاہیے ہیں یہ چیزیں پیاز کمارٹر ادرک لیسن اور یہ پیاز اور چکن چنے کی دال ماش کی دال مونکی اور مسورکی اور دلیا اور یہ چاول ہیں اور یہ پیاز اور لیسن کو آئل میں پینک کرنا ہے اور اس میں چکن ڈال کے اچھی طرح اس کی بنائی کرنا ہے اور اس میں نمک ایڈ کرنا ہے اس کے بعد چکن کو اچھی طرح براؤن کریں یہ دیکھیں براؤن ہو گیا اب اس میں ٹمارٹر اور ادرک کا پیسٹ شامل کریں گے اور اس کی بنائی کریں گے اس طرح سے پھر اس میں شامل کریں گے ہلدی پاورڈر سرخ میچ پاورڈر اور یہ دو ٹی سپون اور اب ہمیں اس کی بنائی کریں گے اچھی طرح سے اور اس میں پانی آئٹ کر لیں گے اتنا پانی آئٹ کرنا ہے کہ چکن اس میں ڈپ ہو جائے دو گلاس پانی کے ڈال دیا میں نے اور اس کو ہلکی آنچ پر رکھ دیا اس کو ڈھکن سے بند کر دیں اور دھیمی آنچ میں اس کو پکائیں اب میں نے یہ چنے کی ڈال اور دوسری ڈالیں جو ہیں وہ بھی گھو دیں پانی میں اور اب یہ میرا چکن جو ہے تیار ہے اور اس میں میں نے مرگی مسالہ ڈالا ہے بنائی کرتے وقت پانی کوشک ہو گیا ہے یہ مرگی مسالہ ہے اور یہ دیکھیں اس کی بنائی ہو یہ چکن کی اور میں اب چکن کو لائدہ نکا رہی ہوں ہڈیاں اور یہ مسالے میں میں نے چنے کی ڈال دالچینی، الائچی اور پانی شامل کر دیا پانی اتنا ڈال جس میں ڈپ ہو جائے اور دو گلاس پانی شامل کر دیں اور ہلکی دھیمی آنچ پر ککر کو بند کر دیں پیشر ککر کو بند کر کے ویٹ لگا دیں دھیمی آنچ پر 5 سے 10 منٹ اور اب میں نے چکن کی ہڈیاں لائدہ کر دی ہیں اور چکن کو لائدہ کر دی ہیں اب چھولا میں نے بند کر دیا ہوا اور اب دیکھیں ویٹ کو اتار کے چھنے کی ڈال گل گئی ہے اب اس میں شمل کریں گے دوسری ڈالیں چکن اور یہ باقی کی ڈالیں بھی اس میں اٹھ کر دیں گے اس طرح سے اور اس میں پانی دو گلاس پانی دو سے تین گلاس پانی جس میں ڈال اچھی طرح ڈپ ہو جائے پھر نمک اٹھ کر دیں گے کیونکہ نمک اب کام ہو گیا ہوگا دو ٹی سپون نمک اور اب اس کو پکنے کے لیے اب اس پہ جھاگا آ رہی ہے ہم نے پانی تھوڑا شامل کیا اس میں کیونکہ پانی کام تھا اب بیٹ لگا دیا ہے اور درمیانی آنچ پہ اور یہ دلیا اور چاول اس کو کھلانا ہے اور اس کو بھی اس میں شامل کر لینا ہے ہماری ڈالیں گھل چکی ہیں اور میں نے بیٹر سے اس کو ہینڈ بیٹر سے اس کو بیٹ کروں گی تاکہ محش ہو جائے اور یہ لیسن آئل اور زیرا اور سرخ مرچ کا تڑکہ لگانے کے لیے اس کو براؤن کی ہے یہ دیکھیں ہماری حلی امتیار ہے اس کے اوپر سبز دھنیاں کٹا ہوا سبز مرچ شامل کر لیں اور مزیدار حلی امتیار ہے موسیقی